بروز اتوار دو ہزار سترہ میں جناب محترم سلیم تھاریانی صاحب کے گھر آیا ہوں اور کچھ ان کی یاد داشتوں پر ان سے گفتگو کروں گا شکریہ سلیم بھائی بہت شکریہ آپ نے آج مجھے کافی وقت کے بعد ہم اس چاہ رہے تھے کہ آپ سے کچھ باتیں کریں کچھ آپ کی یاد داشتوں پر مبنی جو ہے وہ آپ سے تبادلہ اخیار کریں اور آج سنڈے کا دن ہے آپ نے وقت مکالا بہت بہت آپ کا شکریہ تو ہم شروع کرتے ہیں سلیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا تعلیم کہاں تک آپ نے کہاں حاصل کی بھائی پیدا بمبئی میں ہوا وہ زمانے میں بریٹش کی حکومت تھی انگریزی کی بڑی اہمیت تھی اور ہم رہتے تھے بمبئی میں تو پہلے ایک مسلم میجورٹی علاقہ تھا وہاں تھے پھر وہاں سے ہم سبب میں گئے ماہیم بینڈرہ والے صاحب آرکیٹیک تھے تو وہ اپنے گھر تو نہیں بنا سکتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی بیلدنگیں بنا کے بیچتے تھے اچھی پریکٹیس رہی ان کی اللہ کا کرم تھا اچھا ریپیٹیشن بھی تھا اور ان کی اپنی کمپنی تھی وہ کوالیفائیڈ آرکیٹیک تھے اب ہوا یہ کہ سکولنگ میں نے وہیں کی تو اتفاق کی بات ہے کہ ہم جب سیوہ جی پاک ایک علاقہ ہے بمبے میں وہاں رہنے گئے تو وہاں نزدیک میں بہت ایک عمدہ سکول تھی اب اس ٹائم پہ انگریز کا زمانہ بمبے سکوٹش آرکنیشن بڑی زبردست پرس کلاس میں ڈونگری کی ہماری بہلے کی سکول کا بچہ گجراتی میڈیوم انگریز ہی کبھی نہ پڑھا تھا نہ دیکھا تھا اب وہاں پہ مجھے ڈھکے لائے اچھا آرے صاحب وہ آدھے انگریز آدھے نیم انگریز اور آدھے ہم جیسے اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے اتنا تنگ کرتے تھے حدیث آپ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت پریشان تھا اور جب ریپورٹ آئی تو یہ میں نے اس کو ابھی بھی سمال کے رکھی ہے آپ کو میں بتاؤں گا وہ وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب یادداش ہے کہ میں 29 میں سے 28 نمبر آیا آپ سمجھ سکتے ہیں میرے والد سر کوٹنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا ہے میں نے کہا پپا میں یہاں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیا کرنا ہے بٹا میں نے کہا یہ سکول میں انگریز سکول انہوں نے اٹھا کے پھر مجھے ایک کرسٹین مشینری سکول تھی ڈاکٹر انٹونیو ڈسلوہ اس میں داخل کروایا اور اللہ کا کرم ہے میں پانچ نمبر میں آ جاتا تھا بڑے خوش میں والد صاحب لیکن دیکھئے اس کا اثر کیا ہوا بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ایک زندگی کا واقعہ ہے میں نے کہا انگریز کو انگریزی میں سکھا ہوں گا یہ نہیں چھوڑا اور میں نے باقعہ انگریزی پڑھنا سیکھنا بولنا لہجے سے کیسے کرنا وہ سب کوشش کی حالانکہ سکول میں تھا میری بہن کو والد صاحب نے داخل کروایا وہ اسکول میں جہاں سے بہن نکل چکا تھا بام بے آٹھ نہیں میری بہن کے کان کے زیور جو تھے وہ کوئی لڑکی نکال کے لے گئی گھر آئی تو امی نے کہا وہ تیرے یہ رنگ کہاں ہے میرے ابو نے کہا سلیم کو بھیجو دیکھئے سلیم کو بھیجو میں گیا پرنسپل وہی سے سکوچمن تھا مکے کر کے اب وہ بھی یاد ہے میں نے سمجھا ہے میں نے کہا یہ ہوا میری بہن ہے یہ خیر وہ مل گئے لیکن پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ تم میری سکول میں کیوں نہیں آتے ہو اچھا جب اس نے یہ جملہ کا تو میں نے کہا سر میں آپ کی سکول سے نکلا ہوں وہ قصہ کچھ اور تھا ابھی آپ نے مجھے دافت شکریہ یہ میرے لئے اقراج تحسین بہت بڑی بات تھی اور دوسرا میں جب اس پاکستان میں تھا تو آرکیٹیکٹ تو وہیں بھی ہم کام کرتے تھے لیکن ماشاءاللہ اچھی شورت تھی تو پہلی بار میں گیا لنڈن پہلی بار تو وہ جو تھے وہاں پر جنسن نکلسن ابھی بھی ہے کمپنی ہے پینٹ کی رو بیا لیک پینٹ وہ بناتے تھے اب وہ رو بیا لیک نام بدل چکا انہوں نے کہا کہ آپ جب جانے تو ہماری پینٹ کی فیکٹری جا کے دیکھیں کہ ہم یہاں ان کو بتا دیتے ہیں تو انہوں نے نمبر دیا تھا میں نے بات کی گیا ٹرین تھی ٹرین میں گئے اس ٹیشن تھا سٹو کانٹیٹ وہاں ہوترا وہ لینے آیا مجھے فیکٹری دکھائی سب دکھائی ہوں نے کہا کہ کچھ لنڈ ساتھ لے لیتے ہیں شوک سے تو وہ پب میں جاتے ہیں ان کا شراب زیادہ بکتی ہے کھانا کم ہوتا ہے لیکن مجھے تو اس سے تعلق نہیں تھا جو باتیں کی ہم نے تو مجھے وہ انگریز پوچھتا ہے کہ which public school were you here in Mr. Tharyani انگریزی جس انداز سے میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ بھاتے کرتا تھا وہ اس قدر میں نے کہاں sorry but i'm a locally educated boy why you speak explained english یہ دو واقعے میرے زندگی ہیں کہ جو مجھے راجت تحسین ملے کہ بھائی انگریزی ٹھیک بودھا آج کل بھی میں ڈرافٹنگ کرتا ہوں ماشاءاللہ الفاظ میں نسبتاً خدرت ٹھیک ٹھاک ہے یہ میرا کیریئر رہا وہاں میں نے میٹرک کی میٹرک تک تو کوئی مسئلہ نہیں آیا لیکن اس ٹائم پہ وہاں ہندو مسلمان ہلڑ ہوئے ہیں کافی ہوا کافی ہوا ہے اب وہ سکول جہاں میں جاتا تھا وہ ہندو علاقے میں تھی میری امی نے کہا کہ میرا بچہ یہ سکول میں اب نہیں جائے تو مجھے وہاں سے نکال کے میٹرک فائنل یئر میں میں بھائی کہہ رہا ہوں مجھے وہاں سے نکال کے ایک اور سکول جہاں پر مسلمان تو نہیں تھی لیکن کرسچن تھے وہاں مجھے ڈالا رہا ایک تو بومبی یونیورسٹی کا قائدہ ہے کہ اتنے دن اگر آپ اٹنڈ سکول میں نہ کریں تو آپ میٹرک کا امتحان نہیں دے سکتے ٹھیک ہے پہلے تو وہ اجازت میں نے لی اب اجازت لی تو جب تک کہ ایک سکول سے دوسری سکول کا سوادلہ نہ ہو اور دوسرے والے کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ لڑکا اسی وجہ سے آ رہا ہے کوئی اور گپلا پاتی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ وقت کافی نکل جوا اب جب وقت نکلا تو میری سٹڈیز میں تو میرے اببو نے کہا کہ تیرے مامو کی ہوتل ہے وہ ایک گھاٹ پہ وہاں کھنڈالا ایک جگہ تھی لوگ یادے تھے ہوا پانی بدلنے کے لیے جانا جانا میں بھی یہ سہولتیں تھی کہ دھائی تین گھنڈے میں آپ پہاڑ پہ چلے جائیں تو بس مجھے وہاں اببو نے کہا دیکھ کوئی نہیں ہے وہاں تو اکیلا ہے میرے مامو چلا رہے تھے وہ ہوتل وہ بجارہ شریف آدم پوچھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا کبھی مداخلت نہیں ہوئے آپ کی مجھے آپ کی مقابلات کی مجھے آپ بے جارے ہیں میں بیٹھا میں نے میٹھا ہم میں نے پروجرم بنایا جاتے سبجیکٹ ہمارے تھے اس میں کمزور ہوں اس میں مضبوط ہوں اس کو زیادہ گھنٹے دیں گے کب ساڑھے چار بجے اڑتا تھا ساڑھے چار سے ساڑھے چھے بیس ٹائم تھا پڑھنے کا اب سے اچھی پڑھائے اسی وقت ہوتی تازہ دماغ بس ہی ہے پھر تھوڑا سوہ ناشتہ کی وہ پورا میں نے ایک پروگرام بنایا ہے پروگرام کے ساتھ ساتھ حادی صاحب میں نے ٹیسٹ پیپرز مانگوا آئے تھے وہاں بمبے پہ ٹیسٹ پیپر آتا ہے کہ امتحان کیسے ہوتی ہے ایسے پیپر بھی آتا ہے وہ ٹیسٹ پیپر میں کچھ وقفے کے بعد رکے کرتا تھا گھڑی سامنے ٹیسٹ پیپر ہے نو چیٹنگ آیا آیا نہیں آیا نہیں پھر کریک کرتا تھا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب مجھے داخلہ ملا رو دھوکے وہ بھی اجازت سپیشل لے کے اس سکول میں جہاں میں گیا تھا وہاں میں فرسٹ آیا حیرت تھی اس کی پرنسپل تھی میرا وہ پرانا پرنسپل نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ سلیم تم نے تو ہمارا نام رکھا ہے کہ یہ سکول کا لڑکا وہاں جا کے نمبر ون لیتا ہے اب یہ اللہ کا کرم تھا وہ میٹرک میں میں ایک مارک سے میں نے انگلیش کا گولڈ میڈل نکل گیا ایک لڑکی ہوں میں ہاں سیونٹی فائی مارک مجھے سیونٹی فور ملے تو خیر انگریزی پہ میں کافی توجہ دیا صاحب اس زمانے میں سیونٹی فور تو بابا اس زمانے میں میٹرک بام میں میٹرک ابھی بھی ہمیں پاس سرٹیفیکیٹ ابھی تک پڑا ہوا ہے اس زمانے کا سرٹیفیٹ اب بات دراصل تھی وہاں نمبر لانا سکول میں انتہائی دشوار بات تھی کیوں کہ تین سو مارک ہوتے تھے میتھمیٹکس کے جی اریتمیٹک جیومیٹری آلجیولا تین سو مارک اور یہ ساؤتھ انڈین اس قدر تیز تھے تقریباً تین سو لاتے تھے اب تو مندازہ لگا ہم دوسرے سبجیک میں کہاں سے مارک لائیں میتھمیٹکس میں زیرو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور چیزوں میں اختیار ہے کریکٹر کا اور میں آپ کو واقعہ سنو ذرا ہے تھوڑا نازک قسم کا لیکن ہمارا ایک پارسی لڑکا تھا جس کا باپ ریس کھیلتا تھا بامے میں ریس بہتیں گھوڑے کی ایک ہمارا ماسٹر تھا جو ریس کھیلتا تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا ماسٹر تک کہ بھائی یہ ریس کھیلتے ہیں تو ان کو وہ ٹپ دیتا ہے کہ یہ گھوڑا کھیلی ہے وہ گھوڑا کھیلی ہے یہ گھوڑا کھیلی ہے اب وہ گھوڑا کھیلتے کھیلتے اس کو وہ ماسٹر بتا دیتا تھا کہ انتحان میں یہ آئے گا وہ آئے گا اب ہم کو معلوم کہ یہ پارسی کا لڑکا گھپلا کرتا ہے اس کو ہم لوگ مکھن مانے ہیں کہ یار کچھ دے دے یہ نہیں نہیں میرے کوئی نہیں معلوم ہے اب وہ لا لا کہہ کے ایک دو لکمیں ہمیں دے جائے اس نے مجھے ایک لکمہ دیا کہ انگلیش میں ایسے ویل کم آن اگزامینیشن میں بلا یار ایسے اگزامینشن رٹ لو آئے گا تو بہت اچھا نہیں آیا تو نہیں آیا گئے اپنے مامو کے پاس مامو بی اے میں تھے میں نے کہا مامو ایسے ہے مامو بلے یار میں کونسا اتنا استادوں میں کتاب لائے کتاب لائے اس میں ایسے کا تھا اگزامینشن میں نے رٹ دیا بی اے کا ایسے تھا دیکھیا اتفاق کی بات ہوا آیا اگزامینشن میں نے کٹ 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 پٹ پٹ میں نے لکھ لیا لکھ تو لیا اب کیا ہوا اگزامینشن ختم ہوئے کریکشن ہوئے ہمارے ماسٹر آیا بودھا تھا تھاریا نیسلیم تھاریا نیسلیم come here read this essay to the class in all my years i have never had an essay like this یعنی میری ایسے کی بڑی تحریر کہ ایسا ایسے میں نے کبھی پڑھا نہیں بھائے ہم پڑھے کلاس کو ہم پڑھے تو نیچے دیکھا کہ کتنے مارک ملے ہیں تو پچیس مارک سے مجھے اٹھرا دیئے تھے اچھا جب ختم ہوئی بات میں نے کہا سر آپ نے کہا کہ آپ کے پورے کریئر میں احساس آپ پچیس میں سے مجھے اٹھرا دے نہیں کان پکڑ کے nobody gets 25 sit down اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ ہندو لڑکے ساؤتھ انڈیا کے 300 مارک جب لے لکھتے ہیں out of 300 میں کتنی بھی محنت کروں گا جب تکے mathematics میں میں نہیں کروں گا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی بار میں سکول میں فرس نمبر ان کے مقابلے میں آیا only one i stood first باقی تو first three میں آتا تھا first four میں آتا وہ صحیح ہے لیکن one number پہ میں نے ابو سے کہا میں نے کہا پپا بھی کبھی مد بولنا کہ نمبر بولنا تو یہ میرا کیریہ جہاں وہاں سکول کو ختم کیا ابو یہاں ابو اس ٹائم پہ قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ گجراتی طبقہ جو ہے جو گجراتی بولتا ہے مسلمان طبقہ پیسہ جس کے پاس ہے بودی ہے میمن ہے ساؤت افریقہ میں تھے بمبے میں تھے گجرات میں تھے کچھ میں تھے اب یہ لوگ اردو سے تو واقع نہیں تھے صحیح ان کے لئے قائد اعظم نے کہا ایک اخبار نکالا اس کا نام تھا وطن وطن وہ یہاں پر بھی چلا 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 بالکل وطن نکلا وی وی ور تھا ور کوئی سے چاند کا وہ حلال سائم ہے وطن نکالے اور ابو اس کے فرس ایڈیٹر تھے اس ٹائم پہ کانگریس گورنمنٹ تھی صوبائی وہ ہمیں اتنا تنگ کرتے تھے رات کو ریٹ کرے پریس بن کرتے ہوئے ابو کی جان ختم ہوگی تھی اسی اخبار میں وہ اخبار چلا دے تھے ہر وقت ویکلی تھا پھر اس کو ویڈیلی بھی کیا وہ بڑی مصیبت دی تو وطن اخبار جب چلنے لگا تو ابو نے بڑی محنت کی اب جب پاکستان کا ہوا تو حبیب والے کے بینک تھی اس ٹائم پہ حبیب بینک تھی وہ آئے دیکھ مسلمان کی بینک تھی اور بہت اچھی چلنی تھی انہوں نے ابو سے کہا کہ پاکستان چلو ہم وہاں کمپنی کھولتے ہیں اور انہوں نے یہاں آکے ہیڈری کنسٹرکشن کمپنی کھولی کیونکہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں ہے یہ بیریکس پریہ روڈ کے بیریکس ابو کے بنے ہوئے ہیں سب تین والے اس ٹائم پہ گورنمنٹ کو کہاں رکھتے ہیں کراچی تا دار لوگوں میں ہوتے ہیں یہ سی تو فٹا فٹ یہ بناو وہ بناو ولی کا ٹیکسٹائل مل سب سے پہلی ٹیکسٹائل مل ابو کی ہے ابھی بھی تصویر ہے میرے پاس جناب صاحب والے صاحب تو ان کو یہاں آنا پڑا اب میں وہاں وہ یہاں اب امی وہاں ہماری بیلدنگ ہے تھی اب وہ کیسے بیچنا وہاں ایوے کیو پروپٹی میں ایک بھی نئی بھی کی ایوے کیو پروپٹی میں ایک ایک بیلدنگ ہماری چلی کیا کرتے تھے یہ دلال زیادہ تر سندھی دلال آئے اور آپ کو آفر دے دیں ہاں ٹھیک ہے چلو کبور بیانہ کوئی نہیں دیتا تھا آفر دے کے چلے گئے پھر آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں وقت اور گیا اور مصیبت پھر دوسرا ایک دلال آئے اس سے تھوڑی کم میں آفر دے آپ سمجھ گئے آپس میں یہ رنگ تھی یہ آپس میں ملی بھغت کر گیا اور میں نے دیکھا میری امی پریشان بیچاری اکیلی تھی میں سٹوڈنٹ تھا تو وہ سبق جب میں نے سیکھا تو اس پاکستان میں میں نے اپنے گھر کو پہلے بیچا میں نے کم پیسے لے لے پیسے لے بات وہ میں نے یاد ہے مجھے کہ وہ لالچ میں بارہال چلی لیٹس گیٹ بیک ٹو بامبے تو وہاں سے پھر اببو نے ہمیں بلوا لیا اور اتفاق کی بات تھی وہاں میں نے ارکیٹیکچرل سکول تھا جو ہندوستان میں نمبر ون مانا جا تھا جے جے سکول آرٹ ان ارکیٹیکچر مارکیٹ پر ابھی بھی پرانی بلڈنگ ہیں جے جے پارسیوں کی وہاں بامبے میں پارسیوں کی بڑی دیوئی عمارت ہیں لائبرری ہاسپیٹل جے جے سکول جمشد جی 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 بھائی ہاسپیٹل بھی ان کا ایک ہے جے جے آسپیٹل جے جے سکول تو وہاں مجھے یاد ہے اببو بس آتے جاتے سے کہ بیٹا تو امتحان دے یہ تو اس کے بغیرد داخلہ نہیں ملتا ہے ضرورت کیا تھی میٹرک منیمم میکسیمم تھی آپ بھی بھی ہوں آپ لوگ بھائی ٹھیک اب آئے داخلے میں کہ بھائی جے جے سکول آرکیٹیکشن میں آل انڈیا کمپیٹیشن ہوتا ہے میٹرک منیمم اور بامبے کے ڈرائنگ ایگزامنیشن ہوتا ہے ہاں وہ ڈرائنگ ایگزامنیشن دو ہیں ایلیمنٹری گریڈ اور انٹیویڈی گریڈ دوران سکول کے ہم کو وہ کمپلیٹ کرنا پڑتا سپیشل ایوننگ کلاسز ہوتی تھی پینٹنگ لیٹرنگ یہ لوگ مغل کی پرانی جالیاں آگرا سے لیا کے رکھتے تھے لیٹرنگ میمری ہر قسم کی ڈرائنگ وہ کرتے ہیں میں نے دونوں کو پاس کر لیا تھا پھر وہ سرٹیفیکٹ لے کے ہمیں لے کے گئے تو اٹھارہ سیٹ تھی شاید جاں تک ہی آ جائے اور ہم ایک سو دو اپل آئیکن پنجاب سے بھی آئے تھے انڈیا سے آئے تھے کافی عمر والے ہم تو بچے میٹریک والے وہ بورڈ لے کے رہے تھے خیر مجھے اس بات کا فخر ہے والد صاحب بہت خوش ہوئے امتحان جب مکمل ہوا تو میں نمبر ٹو تھا تھاریانی سلیم بہت خوش بہت خوش اب داخلہ تو ملا لیکن وہ مکمل نہ کر سکے کس واسطے اس واسطے کے پاکستان آنا ہے پاکستان میں اس وقت کوئی آرکیٹیکچر کا سکول تھا ہی نہیں صرف انجینئرنگ تھی تو وہاں پر کلوڈ بیٹلی پروفیسر سے انگریز تھا اور بہت بڑی انگریز کمپنی تھی آرکیٹیکچر کی گریکسن بیٹلی اینڈ کینگ جنہوں نے کلوڈ بیٹلی نے جنہ صاحب کا مکان ملوار ہل پہ بنایا تھا بیٹلی کو یہ شرف فخر حاصل تھا کہ وہ اس نے وہ ڈیزائن کیا تھا ابھی بھی سوال کبھی کبھی انڈیا کے وہ ہوتے ہیں جو ایک کروڑ پتی بننے والے اس میں سوال ہی آتا ہے کہ آرکیٹیک کون تھا جنہ کے مکان کا جو ملوار ہل پڑا ہے تو مجھے فورا لے ریا کون تھا کون تھا گریکسن بیٹلی اینڈ کلوڈ بیٹلی تھا تو بیٹلی پروفیسر تھے ہمارے ان کو والے صاحب نے پوچھا والے ان نے کہا اس کو انجینئرنگ بناو اس میں وہ مادہ اس میں وہ انصر ہے کہ جو ایک آرکیٹیک کو ضروری ہے آرکیٹیکچر میثیمیٹکس نہیں ہے اب بات صحیح ہے دیکھئے بڑی بات تو یہ ہے کہ سائنس سائنس ہے آرٹ آرٹ ہے آرٹ آرٹ ہوتا ہے سائنس حساب کتاب اور جوڑ تو اس میں گنجائش نہیں ہے ہمارے آنچوں کے تخیل ہے ایک چیز تخلیق کی جاتی ہے کبھی کبھی وہ ہوتی ہی نہیں تو وہ بات پابند نہیں ہے آپ سمجھیں وہ لچک ہے اس میں تو ایک تو وہ اچھا پھر یہ کہ ہم دیکھئے بڑا فرق ہے آرٹسٹ اور آرکیٹیک میں آرٹسٹ کا کینویس اپنا اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو رنگ میرے جو چاہوں میں استعمال کروں کیا بنانا ہے میری طویت صحیح ہے نا اور میرا برس شلتا ہے تو بھئی ہنڈر پرسن میرا لاکھوں میں ایک اتنا تا ٹکڑا بکتا ہے ہے وہ حقیق ہے آرکیٹیک پہ آئی ہے کینویس آپ کا پلوٹ آپ کے پلوٹ کے علاوہ میں باہر نہیں جا سکتا ہوں قوانین KDA کے و KMC کے اس کے تحت کام ہوگا بنانا جو آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ نہیں صحیح ہے اور آخر میں سب سے مصیبت ٹھیکے دار چلاتا ہے برش میں نہیں چلاتا ہوں اس کمبک میں اگر برا کر دیا تو بدنا بھی میری صحیح ہے تو یہ سب ہینڈی کیپ دیکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایک تصوری چیز ہے پینٹنگ and images have no existence of their own یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے ہاں آرکیٹیکچر existing by itself سرپاسس them like substance سرپاسس shadow ہمارے میں تو حقیقت ہے آپ کو رہنا آئے پینا آئے کھانا آئے سونا آئے پینٹنگ کو تو آپ نے لگا دیا بس بات ختم ہوگی تو یہ یہ سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے پھر آگے با انسان بڑھتا ہے کہ مجھے یہ پابندیوں کے باوجود یہ چیز ہے بہرحال وہ انجینئر کا کام تو یہ ہے کہ کتنا لوہا لگے گا کتنا موٹا پلر ہوگا کتنا کیا ہوگا فایا کیسا ہوگا انہوں نے کہا اس کا انجینئر بنا ہوتا ہم یہاں ہیں یہاں میں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا اور میں فقر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں پاس ہوا تو میں فرس کلاس پاس ہوا سندھیل بچوں نے میرے دوست جی سے کہا ارے بنا تم فرس کلاس آیا ہے تم ابھی سندھ ایس ایس ای میں جاؤ سندھ سرویس آف انجینئرین وہ کلاس ون گیزیڈر سرویس تھی کون سہت گئی رویہ کالج تا صدیق صاحب میں اینڈی میں تھا اینڈی میں اس تائم پہ ایک مکلیکن کالج تا لاہور میں گیا اینڈی تھا اب تو اتنے پہل چو گئے ہیں کیول رمانی ہندو تھا پرنسپل تھا ہمارا وہ ٹائم پہ بھئی بات ہی کچھ اور تھی میں نے داخلہ لیا پہلے مجھے ایک سال کمپلیٹ کرنا پڑھا ڈی جے میں چونکہ وہاں میں نے سینٹ زیوری کالنج میں بامبی میں ایک سائنس کیا دوسرا سائنس یہاں کر کے داخلہ انجینرنگ میں لیے چار سال کا کورس انجینرنگ پاس ہو گیا والد صاحب کے ساتھ جڑ گیا ڈیزائن کرنا پہلے شروع گیا اور وہ ٹائم اور ابھی کا ٹائم بھائی یہ میرا کریئر رہا ہے مختصرا ابتدائی کو میں نے آپ کو کمپریس کر کے بتایا ہے زیدہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں سب سے بڑا میں ہوں میرے بعد منصور جو یہیں کراچے میں ہیں تیسرے بہن محمداز جو انتقال کر گئی چوتھے آزاد جو آرکیٹیک بنے ہمیں ساتھ کام کیا وہ بھی انتقال کر گئے پانچویں بہن ہماری جو ہے وہ بمبئی میں ہے اس کو میرے ماموں کو انہوں نے دے دیا تھا جس کے اولاد نہیں تھیں جی تو وہ وزیر علی کے نام سے پلی ہے اور بہت آگے بڑھ گئی ہے اور بمبے میں اس کا نام ابھی بھی آپ لیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ واہ سابرہ مرچنٹ اس کے نام سے وہ مشہور ہے واہ اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ ہماری شبنم ہے جو امریکہ میں ہے سلیم رب یہ جو والد آرکیٹیکٹ ماشاءاللہ آپ پھر آپ دو بھائی پھر آرکیٹیکٹ انہیں کے آپ کی اولاد میں سے بچوں میں سے کسی نے اس شعبیت کی طرف توجہ فرمائے بھائی کچھ حد تک کہ افسوس ضرور ہے کہ اب یہ نام میرے جانے کے بعد منقطع ہو جائے گا چونکہ میرے بچوں میں سے میرے تین لڑکے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بننے پر کرنے پر بلکہ کمیل کو میں نے کمیل جو بنایا آرکیٹیکٹ کمیل کو میں نے کہا تھا کہ وہ ہم دھاکے میں تھے تو وہاں سے یہ گڑھ بڑھ جب ہوئی ہے مشرقی پاکستان کی اور انگلہ دیش کی تو چھوڑنا پڑا آنا پڑا تو بچوں کو میں نے پہلے ریج دیا تو کمیل کو میں نے داخلہ دلوایا گھوڑا گلی میں اچھا لارنس کوڑیٹ وہ میری بیوی کی بہن ہے وہاں پر ڈاکٹر نہیں تھی راولپلڈی میں وہاں آتا تھا اب وہ دیکھتا تھا کہ ڈاکٹر نے اتنا پیسہ اتنا آتے ہیں لوگ واہ واہ یاو اچھا متاثر ہو گیا ڈاکٹر بننے پر کہا ابو میں تو ڈاکٹر بنوں گا میں سمجھ گیا صحیح میں نے کہا بات سنڈا ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈنڈان ساز بن یہ کوئی طور طریقہ ہے واہ یا چھی دی میں نے کہا یار تو ٹھیک لگتا ہے وہ پھر یہ چلا گیا داؤد کاللیج میں یہاں اس نے دیکھا کیا لونڈے کرتے ہیں اس سے متاثر ہو گیا پھپا میں نے کہا چل اس کو میں نے امریکہ بھیجا یہ امریکہ پاس ہوگے آ گیا یہاں کام کیا بہت اچھا کام کیا آپ ہی کے ساتھ کام کیا جی ہمارے ساتھ ہی کام کیا اب اتفاق کی بات تھی وہ ایم کی ایم کی حکومت تھی اس کی بیوی امریکی تھی کچھ ایسی حرکتیں ہوئی پریشان ہوا پھر یہ دیکھتا رہا بچے کو ساتھ لے آئے اس کا لڑکا ہوتا ہی پیتا علی کہ وہ یہ سب غلط باتوں سے کرا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہوشیاری ہے ٹریفک کا سگنل کیسے توڑو نکل جاؤ یہ ہوشیار ہے یہ کرو غلط یہ اچھی چیز اس نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں میرا بچہ ایسی چیز ایسی کہ آپ چاہتے ہیں میں نے کہا بیٹا میں بھی نہیں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں میں چلا جاؤ حالانکہ وہاں آرکیٹیکٹ کے لیے کوئی خاص چلے گئے بہت خوش ہے بہت سکھی ہے اب یہ کہ آرکیٹیکچری نہیں کرتا وہ بھائی دیکھئے اس نے وہاں سے مجھے بتایا کہ میرے دوست جو آرکیٹیک میرے ساتھ یہاں پاس ہوئے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں کام نہیں ہے وہ ٹائم پہ امریکہ میں بہت پورا تھا میرے کہ یہ امریکی قوم جو ہے جتنی ہوشیاری اتنی بے وقوف ہے ان کی کمدوری پکڑ اور اس نے پکڑی اس ٹائم پہ وہ دور تھا نیچرل کا کہ قدرت ہی چیز لاؤ قدرت ہی چیز لاؤ نیچرل 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 تو میں نے کہا بھئی نیچرل پکڑ اس نے پیسے تو تھے نہیں فوٹ سکربر سے شروع کیا کمبار وارے سے بنا کے وہاں منگواتا تھا وہاں بیٹھ کے خود پالش کر کے صاف کر کے پیک کرتا تھا اور بیچتا تھا رات کو یہ گھراج میں اپنی ساس کے گھراج میں اور رہتا تھا ساس کے ساتھ پیسے دھتے نہیں رات کو کام کرتا تھا وہ نکر پہنے ہوئے تو وہاں ایک انگریز واغ لیتا تھا وہ اچھا علاقہ تھا یہ کون ہے یہ پاکستانی بچہ آرے کام کرتا تھا روز رات کو دو دو تین تین جھنٹے کام بے تکلیف ہی تھی اس نے پوچھا ان کو اس نے کہا رہے بھائی ایسے تو آگے نہیں بڑھ سکو میں جنرل مینیجر ہوں چین سٹور کا تو مجھے مال دو میں اپنے چین سٹوروں کو بھیجتا ہوں دیکھیں تو وہ اس سے قدم پہلا اٹھا آج بہت اچھا دندہ کر رہے ہیں فرس کلال اور میں ہمارے ہیں بچے بھی ہیں بی 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 بہت امدار انگریزی بچی تھی وہ بھی ایک ایک قصہ ہے بھائی اس کو الیک سنائے سکو میں بھائی بھائی؟ ایک دو منٹ دو اچھا تو آپ فرما رہے تھے کہ کمیل ماشاءاللہ جو ہیں وہ کمیل وہ ایک ہی بچہ میرا ہے جو کوالیفائیڈ ہے اور اتفاق سے اس پیشے میں نہیں کرتا ہے باقی سب سے بڑے امجد ہیں ان کو اس سے رغبت نہیں تھی اور ہانی میڈیکل میں گیا اچھا وہ ایک سپیشلی انہیں اورتوڈانٹس کہتے ہیں دانتوں کو سیدھا کرنا اچھا کرنا خوبصورت کرنا وہ انہوں نے پیشہ اختیار کیا ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی شہرت بھی حاصل ہوئی ہے اور ورجینیا جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں ان کو کئی انامات اور کئی ایسی چیزیں تمگے ملے ہیں کہ اس علاقے میں یہ نمبر ون ہے سالی صاحب آپ جو آئے آرکیٹرکچر تھے اس پر آرکیٹرکٹ کے اوپر اپنی خوشی سے آئے یا آپ کچھ اور چاہتے تھے کہ نہیں میں کچھ اور شعبہ استیار کروں جب مجبوراً میرے والد نے مجھے ایک سال سائنس کا بمبے میں کروایا میٹرک کے بعد تاکہ میں انجینئرنگ میں داخلہ لے سکھوں اس مقصد سے انہوں نے مجھے داخل کروایا ورنہ تو میں آرکیٹرکچر میں چلا ہی جادہ اس وقت مجھے اتنا احساس نہیں جا جب میں نے سائنس کیا تو مجھے کیمیسٹری سے بہت شوق ہو گیا اور میں بڑا اچھا پڑھتا تھا کوٹھارے ہمارے پروفیسر تھے ان کی کتاب بھی تھی اس کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہوئے ہو تم آگے بڑھو تھریاں نہیں میں نے اببو سے کہا میں نے کہا میں کیمیسٹری میں ریسرچ میں جاؤں گا تو اببو نے کہا دیکھ بیٹا آرکیٹیکچر میں تو آزاد ہے اس میں ریسرچ میں لیب چاہیے انسٹیٹوشن چاہیے ادارہ چاہیے اکیلا تو کچھ بھی نہیں کرتا تیرے کو ملازمت کرنی پڑے گا زندگی پر سالہ ملازمت رہے گا ریسرچ کرتا رہے گا جب وہ لوگ چاہتے ہیں یہ کیا ہے یہ آرکیٹیکچر میں بھی ایک قسم کا ریسرچ ہے تمہیں نینی چیزیں ایجاد کر سکتے ہو انہوں نے مجھ کو سمجھایا اور پھر جب مجھے لگا کہاں یار کیمیکل نہ چھوڑ دو دو بس کچھ رغبت تھی ویسے اتنی زبردست کشش یا ایسی کوئی چیز نہیں تو کس چیز میں تھی آپ کو ذاتے ہیں دیکھئے دراصل آپ کو یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ میں نے انٹرمیڈیٹ گریڈ اگزامنیشن کیا تھا وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس ڈرائنگ ہاتھ ہو جس کا ہاتھ چل سکتا ہے بنا سکتا ہے تو یہ مجھے ایک کچھ حد تک یقین تھا کہ وہ صلاحیتیں مجھ میں ہیں کہ جو درکار ہیں صحیح صاحب ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ مصور اور آرکیٹیکٹ یہ ابھی آپ نے ایک کچھ فرق میں نے آپ کو بتایا جی ہمیں کہتے ہیں کہ مصور وہ یا آرکیٹیکٹ اس کی بنائیوی جو اگر کوئی لکیر بھی کھیشتا ہے تو اس کی پیچھے کچھ داستان ہوتی ہے کیا ایسا آپ یعنی اگر آپ میں نے اکثر دیکھا کبھی آپ کو آفس میں کہ آپ بیٹھے بیٹھے کچھ چیزوں کو بنا رہے ہیں ایک قسم کی مشک ہے دیکھیں ایک قسم کی وہ مشک ہے کہ یہ ہاتھ کو رکھنا پڑتا ہے چالو ملنہا جیسے ایک چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اب تصور جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے مختلف پہلو مختلف چیزیں لیکن ہمارا یہ کہ آرٹسٹ تو جو چاہے بنا سکتا ہے کمجھ گیا ہمارا تو جو تعلق ہے وہ حقیقت سے ہے صحیح تو جو بھی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے کوئی کام کے لیے بن رہا ہے شوق کے لیے نہیں کوئی ایسی بلڈنگ ہوگی شوق سے کے لیے بنتی ہوگی جس میں شاید ہاں یہ چیزیں ضروریات جو ہیں وہ اتنی اہمیت نہ رکھنے ہو لیکن ہمارا کام نائنٹی پرسنٹ کوئی مقصد کے لیے ہی بنتا ہے اب اس میں جو اجاز اور اس میں جو پرواز تخیل ہے وہ آپ کی اپنی صلاحیت تو پھر ہے ہاں کیونکہ آپ کی شخصیت میں میں نے دیکھا کہ ایک کریٹیوٹی جو ہے وہ ایک تقریباً لا آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو اس لا محدود سے اپنے پروفیشن میں بھی اس کو انپوٹ کریں اس کو کیونکہ یہ میں نے دیکھا آپ سے جتنی دفعہ بھی میری ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا تو یہ کیا کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اندر کی کہ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ مجھے ایسا نہیں میں اس پر کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں کیا ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے مطلب آپ اپنے یہ یہ آپ نے بہت ہی تیڑا سوال پوچھا ہے اگر حقیقت کوئی اس پر ہاتھ میں سوچے دیکھئے ایک نظم ہے مسئل ہے کوئی غزل نظم ہے اس میں ہر بند ہر چیز اس پہلو کی اس آلے درجے کی نہیں ہوتی چند اشار اس میں ہوں گے جو بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم کو بھی بلڈنگ یہ بنانی پڑتی ہے اب آپ کو یہ کہ گھر چاہیے تو میں تھوڑا کہوں گا مجھے اس کو موڑ کے اس طرف لانا پڑتا ہے کہ جہاں آپ کا کام ہے دیکھیں استعمال آپ کریں گے میں نہیں اب مجھے پیلا رنگ پسند ہے یا گری رنگ پسند ہے اب آپ کو گرین پسند ہے اب میں یہ نہیں کہوں کہ نہیں تم کو پیلا ہی لینا پڑے گا لے لو گرین یار رہنا آپ نے ہے مجھے نہیں کچھ آرکیٹیکٹ زیادہ نقرے کر لیتے ہیں کہ نہیں یار ہماری باہو آنا زیادہ نہیں ہونا ہے دیکھیں ایک مسئلہ آیا تھا میں کچھ کام تھا مجھے ڈیٹیل یاد نہیں میں نے ابو سے کہا میں نے کہا یہ ایک matter of self-respect I am not going to do this I will do this مسکرہ کہنے لے کہ پرائیڈ and self-respect کا فرق جو انسان بول سکتا ہے وہ بہت بڑا شخص ہے تو پہلے یہ سونج لے کہ انا ہے یا self-respect ہے پرائیڈ ہے اسے تو شیطان گیا بلے سونج لے اس کے بعد میں بہت سونج سمجھ کے کہتا ہوں لیکن جس کے لئے آپ بنا رہے ہیں اس کو کس حد تک کی نہیں بانا اب ایک گھر بڑھنا ہے آپ مثال دوں گا تو آپ سمجھ جائیں اب آپ کی گریل ہے میں نے پورا گھر بنایا اب آپ کی بی بی کو ایک قسم کی گریل کہیں گی پسند آئے سلیم صاحب مجھے تو گریل ایسا چاہیے اب میں میں وہاں جاؤں گا دیکھوں گا پھر سوچوں گا کہ کیا میں اس کو یہاں لے یا تو جیسے ہیں ویسے کر دوں گا ان پر خوش رکھنے کے لئے یا اس میں وہ تبادلے کروں گا کہ جو میری ڈیزائن سے متحد ہے کہ وہ یہ ملتا جلتا ہے یہ اس میں فٹ ہو جائے بات درست ہے اسی اپنی چیز کو کہاں تک ایک آرکیٹیک لاتا دوسروں کو کہاں تک ہے صحیح صاحب آپ کے والدِ گرامی نے جہاں تک ملیشیا میں کوئی مسجد بنائی تھی نہیں ملیشیا میں نہیں کہاں تھی وہ نہیں جو مسجد جو مسجد نے تو بچارے ابو نے بہت بنائی ہیں لیکن جو اب عالمی شورت آفتا ہے وہ ہے بیت المکرم دھاکے گا ایک بہت ایوب صاحب کا دور تھا بھئی مارشل لو جی اے مدنی کمیشنر و ورکس تھے ایس پاکستان کے زبردست آدمی کراچی میں بھی رہے وہ ہاں کراچی میں بھی رہے عمراء خان جنرل وہاں تھے مدنی صاحب نے کہا نہیں ایک مسجد یہاں بننی چاہیے کوئی اچھی مسجد ہے ہی نہیں اب وہ کام والد صاحب کے سپرد کیا گیا اور جو والد صاحب نے اس ٹائم کے جو ڈیزائن کیا میں کہوں گا کہ یہ واقع قابل قضر ہے اور یاد رکھنے کے کہ بھئی قابے کی تشبیح قابے کو دیکھتے ہوئے مسجد کو بنا ابھی تک کوئی مسلمان نے نہیں بنایا آپ دیکھئے آپ نے دیکھی کبھی کوئی مسجد جو قابے سے مشابہ ہو اچھا ایک تو یہ کہ یہ صرف مشابہ کی بات نہیں ہے اس میں منزلیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیزن بدلتے ہیں چاند کے آنے جانے سے کبھی گرمی کبھی سردی اب ڈھاکے میں تو بارش بھی زوردست ہوتی ہے تو بارش کے زمانے میں چھت چھت والی مسجد جائیے تو اس کا مقصد بھی پورا ہوا تو وہ اس میں بہت سے اچھے اچھی باتیں ہیں لوگوں نے اس کی تقصریب بھی کی ہے آج کل وہ بنگلہ دیش کی مسجد وہ مانی ہیں میں سے غلطی ہوں کیونکہ شاید ملیشیا نے کوئی جرنل چھاپا ہے اس میں اس کی جرنل ملیشیا میں کام میں نے کیا ہے اچھا اچھا والد نے نہیں یہ کسی جرنل میں بھی کسی میں کسی پول نہیں وہ تو ملیزیا والوں نے ایک بہت امدہ مسجدوں پر کتاب شایع کی ہے جس میں یہ مسجد ہے دنیا کی مسجدوں میں یہ ایک منتخب کی گئی ہے صاحب صاحب قائد اعظم کا جو محمد علی جناہ رحمت اللہ رہے کا جو مظہار ہے جو بن رہا تھا یہ اس میں بھی والد نے گناہ نہیں والد نے گناہ میں اتنا تو کوئی خواہش تیکی ہے وہ پارٹیسپیٹ یہ نہیں یہ قصہ ذرا عجیب و غریب ہے کہ پاکستان تو بنا اب بابا ایک قوم کیلئے بھی کرنا تھا ایک اچھا قوم تو ایوب خان صاحب اس ٹائم پہ صاحب اقتدار تھے انہوں نے کہا بھائی اس کے لئے کمپیٹیشن کرو تو دنیا کے آرکیٹیکٹوں کو مدو کیا گیا اور انٹرنیشنل یونین آف آرکیٹیکس ایک ہے پریٹیش نہیں امریکن نہیں پاکستانی نہیں انٹرنیشنل ان کا ہیڈ کورٹر پیریس میں ہے ان کو یہ کام سپورٹ کیا گیا انہوں نے جج کے پینل بنایا کہ یہ لوگ جج کریں گے یہ اس کی ضوابط و شرائط یہ ہوں گے اور یہ آپ کمپیٹیشن ہم کریں گے انہوں نے کمپیٹیشن کروایا میرے پاس اوریجنل کتابچہ ہے تیرے سٹھ آرکیٹیک مختلف ممالکوں سے حصہ لیے سکسٹی تری سب کو بولا گیا بلیک اینڈ وائٹ کلر نہیں فلانی ان کے بڑے سخص شرائط تھی میں نے بھی عمل کیا میرے ابو نے بھی دیا ڈیزائن میں نے اور ایک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کیا انہوں نے بھی کیا میں نے بھی کیا بولو انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں تھرڈ پرائز کا ہم نے شیئر کیا نکری سیدھی کی کو بھی ملا تھا پرس پرائز ملا ایک انگریش کمپنی کو ریگلن سکوائر اینڈ پارٹنر انہوں نے میں اب زرہ مشکل اس کو سمجھانا وہ اس قسم کی پڑ جیسے ہوتے نا ویسے دو جڑے ہوئے تھے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائیپر بولک پیرے بولوائٹ دو ہائیپر بولک پیرے بولوائٹ تھے ہوئے تھے اب ہائیپر صاحب نے کہا بھائی آپ لوگ ہینڈل کرو اس کا ایک ایگزیبیشن ہوا پرانی نمائش میں ایک انہوں نے ایگزیبیشن کے جتنے نقشے تھے سب کو پبلک کے لیے پڑیا نمبر ون نمبر ٹو وہ دیکھ کے پبلک نعراض کہ یار یہ کیا تم نے بنایا بابا اے قوم کی قبر پر تم نے چمگیدر بٹھائے یہ ایک کمنٹ آیا پبلک سب نعراض جب اتنا ہو گیا تو ایوب صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملہ اچھا نہیں انہوں نے کہا کہ انس کی بہن کو صحبت کر دو تو فاطمہ جنا انچاج بنی ریکلین سکوائر نے کہا کہ ایسی عورت میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ شروع ہی سے مخالف تھی یہ چاہتی نہیں تھی کہ میں کام کروں میں جتنی بھی ڈیزائن لیا ہے سب کو اس نے وہ تنگ آ گیا اس نے معافی کرو ہی میں جا رہا ہوں وہ چھوڑ کے چلا گیا جبکہ یہ کام اس کو کرنا تھا جیتا تھا وہ حق اس کا لیا وہ چلا گیا مہدی علی مرزا چیف آرکیٹیک گورنمنٹ پاکستان کو بلائے گا کہ آپ وہ بھی تنگ آ گئے ایسی عورت میں نے دیکھی نہیں ہے اس میں کیا تنگ آنے کی آپ سے کچھ وزاعت جو آئے ریجا کیا نہیں تم نے کیا اس کی زبان بھی طرح وہ تھی ٹھیک ٹھیک سنا دیتی تھی ان کا بہیویر ایسا تھا بہیویر بہت حپلس تھا وہ نیگٹیوی تھا شروع سے کیا وہ چاہتی نہیں تھی یہ بنے کیا وہ چاہتی نہیں تھی یہ بنے بات آتی ہے نا وہ مہنجی صاحب بھی تنگ آ گیا پھر پریزیڈنٹ نے کہا ایب نے کہا اس کو بولو کیا چاہتی ہے اس نے یہ آدمی کو منتخب کیا جو بورا تھا آرکیٹیک بوری تھا جس نے سیدنا کی سیف الدین کی بنائی تھی ہو بیزڈ آن فاطمائید کلیفیٹ مصر میں جو فاطمی خلیفہ تھے ان کی جیسی ٹھوٹی مقبر ہے اس کے نمونے پہ وہاں بناتا سیف الدین کا فاطمہ جنہ نے اس کو کا تو بنا یاہیا مرچن نام تھا اچھا آپ دیکھنی ہے بلکل میں نے اپنے ذہن میں تو یہ اس کی بیکرونڈ ہے میرے والد صاحب کو اس نے برایا راست کوئی تعلوم قائد آزم کے ساتھ تو والد صاحب قائد آزم کے ساتھ میں نے کہا نا پہلے قائد آزم نے کچھ ایک کتاب شاید ہے میں بتاؤں گا جس میں کچھ خضوط ہیں والد صاحب نے لکھے تھے قائد آزم نے جواب دیا یہ ہے توازل خطوط جو ہے وہ ہے اور وہ یہ وطن کے سلسلے میں جاتا تھے اور قائد آزم کے خطور وہ جانتے تھے نہیں اچھے ناس جانتے تھے اچھا صاحب آئیے تھوڑی سے اب ہم گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہیں آپ کی شادی کس سن میں ہوئی میں نے بہت جلدی شادی کی میرے معمول رہتے تھے پیڑ لائی و سکالری میں اور میری اہلیہ شمیم یہ لوگ ان کے والے جو تھے وہ ٹیکسٹائل ایکسپرٹ تھے اس ٹائم پہ پاکستان میں دور تھا ٹیکسٹائل کا ملے ملتی تھی یہ کمپنی آئی تھی انگریزی گریوز کارٹن کمپنی ویسٹ واب پہ دفتر تھا گریوز کارٹن کمپنی کے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کے جو چیف تھے وہ ان کے والے صاحب تھے یہ لوگ کولمبو سے آئے تھے یہ ان کے والے وہاں کام کرتے تھے سری لنکا میں جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان بنا ہے وہ یہاں ہے تو انہوں نے وہاں سے اپنی نوکری چھوڑ کے وہ یہاں چلے آئے تو یہ لوگ پہلے پہلے پیڑ لائیوش کالنی میں وہ ارادہ سکے جان لوگ آکے کچھ وقفے کے لیے ٹھہرتے تھے پھر چلے جاتے تھے تو انہوں نے وہاں کورٹر لیا بڑے لوگ رہتے تھے ہاں 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 بہت لوگ رہتے تھے بھر بنائے تھے دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے ابھی بھی چلے ہیں تو وہ ایک بیرک تھا لمبا کورٹرز کا چھے کورٹر تھے یا ساتھ تھے مجھے یاد نہیں یہ ایک آخر کے کورٹر میں یہ رہتے تھے وہ اس کے جاوے میرے بابوں رہتے تو میں سائیکل پہ جاتا آتا تھا تو یہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو پس وہیں سے معاملہ شروع ہوا اور میں نے ان کے ساتھ شادی کر لی وہی پسند کی شادی ہے بالکل ہنڈرڈ ون پن پرسند میری امی تو کچھ اور خیال رکھتی تھی کہ سلیم یہ لائے گا دلنوا سے لائے گا اب میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے خاندان ہمارے جو قوم کے تھے ان سے یہ چاہتی تھی یہ ایک میڈل جیاز فیملی تھی کوئی ایسے نہ مال تھا نہ کوئی تھا میں نے کہا نہیں اس سے کروں گا اور میں نے یہ تیع کیا تھا کہ جیسے میں پاس ہوں گا ففٹی ٹو چاہلے گا میں بائیس سال کے مرمد میں نے شادی کر لیا ہے میرا بچہ اب ساٹھ اب میرا بچہ بانسیٹھ سال کی عمر کا میرا نمبر ون لڑکا ہے آپ دونوں بلکل ہم عمر ہیں گویا کے ہاں تین چار سال کا فرق ہے ہم دونوں میں تین چار سال کا فرق ہے نہیں تو بہت اچھا عمر ہے بھائیس سال اور پچھے سال کی بھائی میں تو پسند کروں گا کہ شادی جلدی کروں ایک قسم کا یہ انشورنس ہے بھیما ہے سوسائیٹی کے لیے بھیما ہے نمبر ون نمبر ٹو بچے آپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بلکل صحیح اب وہ خیلی اب تو مزا کر رہا ہوں وہ آتا ہے پپا 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 تیرے سٹھ ساہی کا آدمی سفید بات صحیح میں دھائی کہ بیٹ وہ اور مزا ہے ایک سر یہ بھی ہوتا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہوں گے آپ کیا بھائی ہیں بہت کم لوگ مانتے ہیں کہ میرا بچہ اب وہ ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئے امریکہ کی بات وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے ہم دونوں میں انہیں کیسے آئے میں نے کہا میں چیک کرنا ہے دونوں کو دیکھا کہ آپ کی چیکنگ ضرورت نہیں اس کی چیکنگ کراؤں لانڈے کی تو آپ کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے پیٹ نکلا ہوا چلتا ہے صحیح صاحب یہ تو والدہ نے شادی والد آپ کے ساتھ تھے کہ ہاں یہ شادی ہو جائے بھائی والدہ جیسے عورتوں میں ہوتا ہے وہ چاہتی تھی مالدار ہو اور بڑا خاندان والد اس معاملے میں بہت پختہ خیال دے انہوں نے مجھے دو باتیں بتائی کہ یہ خاندان بہت آزاد خیال ہے ہم بہت پابند شریعت ہیں لڑکی لائے گا گھر پہ میری دختر اور میری دختر نماز روزہ سب ہوگا ایسے نہیں چڑھے گا چونکہ یہ لوگ ڈانس میں جاتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے والد صاحب نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ نہیں چلے گا یہ شرط ہے ان کو میں نے کہا یہ شرط ہے قسم خدا کی دیکھیں یہ خاندان اور یہ اس کی اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے شروع کر دیا نماز پڑھنا اور نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا وہ پی رلائے برش کالونی میں جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں روزے رکھتے تھے جون میں مجھے یاد گرمی میں مرتے میں جاتا تھا جہاں میں افساری کے ٹائم میں میں جاتا تھا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا یہ کتنا عرصہ چلا آپ کو جہاں آپ کین سے جب تک کہ میں کالج میں تھا ہماری چلتی میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے وہی سندھی لاؤنے نے کہا جائے کہ تم فرس کلاس آیا تم چھوڑی کے پیچھے باگتا ہے کرکٹ کھیلتا پھر فرس کلاس آتا میں نے کہا یہاں راکہ کہہ رہا پھر بھائی دیکھئے لڑکے چار گھنڈے پڑھا میں نے چھ گھنڈے انگریزی کہاوات ہے it's not the hours that you put it it's not the hours that you put it it's what you put in the hours yes true پھر ایک گھنٹے میں محنت کر کے پڑھا اور بات ہے دو گھنٹے فضولیت میں آپ نے گزارے تو کیا آپ نے کام کیا تو وہ ان کے ساتھ بس وہ معاشقہ جو چلا تھا وہ اسی زمانے میں چلا اور اسی زمانے میں مثلا میں نے پاس ہوا میں نے شادی کر لی یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اگر اس میں تاخیر ہوتی تو پتہ نہیں شاید اور کوئی مداخلتیں یا کچھ ایسی ہوتی کہتے ہی ہیں آپ کے احباب اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بس سے بچائے آپ دونوں کا جو آپ جو کپل ہیں دونوں آپ اور شمیم بھاوی یہ ایک جان اور دو غالب ہیں کچھ ایسا کہتے ہیں اور میں نے چونکہ کچھ سفر بھی آپ کے ساتھ کیے ہیں یہ کیا میں اس کا چشم دیر گواہ بھی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کو اور شایم بھاوی کو کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ ہم آنگی محبت اور وقت کے ساسا یہ بڑھتی چلی گئی خاندی صاحب وہ شولے جو تھے وہ تو بہت کم ہو گئے اب جو انگارے ہیں اس پہ ابھی ابھی میں پھونکتا ہوں تو کوئی شولے پھر بھی اکھڑت یہ ہے ہمارا چل رہی ہے گاڑی بس الحمدللہ یہ تمسکم واقعی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں مجھے اللہ نے دیکھئے آپ کہیں اتنا میں حسین چڑھا کے باہر لڑ لوں گا گھر پہ جب آئے تو سکھ ہے چائن ہے اور بڑی بڑی اچھی بیوی ہے اللہ نے مجھے بہت بڑی ایک عنایت یہ اس کی طرف سے آئی ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اور آپ اس نعمت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور یہ بتائیے کہ یہ ماں کیسے ہیں بچوں کے لیے میں نے کبھی اس پہلو پہ زیادہ توجہ نہیں لیے لیکن یہ دیکھیں ان کی اور میری طبیعت میں بہت فرم ہے اور ویسے آپ سوچے تو کہیں گے کہ یہ شادی تو چلی نہیں سکتی ہے میں ماں توڑ کے کام کرتا ہوں پہلے پلان کرتا ہوں ہر چیز یہ کروں گا وہ کروں گا منٹ تو منٹ ان میں یہ بات ہی نہیں بس اللہ خیر صلی اللہ چل ہاں چلو یہاں چلتے ہاں وہاں جائیں یہ سب ان کی بات تو یہ طبیعتا جو باتیں ہیں وہ ماں کی پرورش میں بھی کچھ حد تک پائی جاتی ہے تو گویا ہم دونوں نے کیا تو ہے لیکن انہوں نے ان کے مذہب پہ چونکہ ان کے خاندان میں وہ سب اتنا تھائی نہیں تو ان چیزوں پہ انہوں نے توجہ نہیں دی جو میں نے دی اچھا تو وہ گویا بچوں کو تعلیم زیادہ میرا میرا رہا ہے اب اتفاق کی بات ہے تین لڑکے ہیں میرے ایک لڑکی ہیں تین وں لڑکے ماں پہ گئے ہیں لیڈ بیک لڑائی یگڑا آسین چڑھانا نہیں آجا آتم نا وہ لڑکی ہنڈر پرسنٹ مجھ پہ گئی بالکل ایسا ہے کہ جس انگلی کو کاتو اس میں سے خون نکلتا ہے اور در جو ہوتا ہے ظاہر ساری اولاد برابر ہوتی ہے مگر ایک ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس سے زیادہ آپ کو زیادہ یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا اور میں آپ کو سمجھا دوں کہ پہلے میں لڑکوں کا بہت شوق لڑکا ہو لڑکا ایسا کریں گے یہ کریں لڑے ہیں تھا میری طبیعت میں وہ سب لڑکا ہوا لڑکا ہوا جب لڑکی ہوئی تو میں شمیل کریں میں نے اس پہ نہ زیادہ توجہ دی نہ زیادہ محبت کا احضار کی اب یہ بڑھتی گئی گوری گوری سی پتلی دبلی سی پا پا چپل آکے دے دے یہ کر دے وہ کر دے اب میں دیکھتا رہوں اس کو کرو تو خوشبو آئے وہ لڑے پسینے سے بھرے ہوئے گندے زالے ایسے ہو اب میں کیا بتاؤ آہستہ آہستہ یہ میرے دل پہ قابو کر گئی اور آج میں حقیقت پوچھتا نمبر ون ایرم ہے تیلوں لونڈوں میں شید نمبر ون ہمیشہ میں آپ کی زبانی سننا جاتا تھا لیکن ہمیشہ آپ اپنی سافزادی کے لیے ہمیشہ مجھے آرہے کسی ہم سفر پہ تھے اس کی برد آنے والی تھی تو کچھ ایسا تھا تو ہم اس وقت نے کہ مجھے پہنچنا ہے آپ ہمیشہ بیٹی کے لیے اپنی سافزادی آپ دیکھئے یہ بھی بتا دوں کہ یہ طرفہ نہیں ہے جی بالکل وہ روز آتی میں دل پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب ارحم ہماری عمر یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ہماری پوچھ پاچ کرے خیال رکھے طبیعت دیکھے تو یہ لڑکی ایک ہے اس کو انجام پورا دیتی ہے جب بھی جائے گی تو پوچھ پاچ کے جائے گی جا بڑے خوشی ہوئی کہ آپ نے جن چیزوں کو ہمارے ساتھ ہمیں بتایا اور یہ واقعا ایک درج بھی ہے ایک لیسن بھی ہے نئی جنریشن کے لیے کیونکہ وقت تو وہی ہے وہی دن ہے جو انوارمنٹ ہے یہ آج ان چیزوں کی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اب یہ چیزیں جو آپ نے رشتے کی ہیں آپ نے ان کو رسپیکٹ کی یہ ایک بہت بڑا آج ایک خلا ہے ہمارے پاس کیونکہ پیسے بہت ہیں آپ آج کل کے زمانے زاویہ سے بات کر نہیں آپ نے تو اس پر بہت زیادہ آپ نے ان چیزوں کو نبھا یا ہے اور آپ نے خوشی سے ان چیزوں کو ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے آپ یہ ایک بہت بڑی دیکھئے ایک تو تربیت میری مجھ میں نصیب اچھے تھے کہ ایسے والد ایسی ماں ملی جو زیادہ مداخلت نہیں کہتے اور ایسا ابو جو خود پڑھا لکھا آدمی تھا شہر شاعری شوق رکھتا تھا باتیں سکھانے کا اپنا ایک انداز تھا میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں اسی تو ایسے والد کا ہونا بھی میرے لئے بہت بڑی بات تھی اب اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا یہ میری ذمہ داری تھی مجھے اپو نے کہا تھا بیٹا حرام کی کبھی بچے کو مت کھلانا کانٹے بھوئے گا پھر عام نہیں ملے گے یہ سمجھ جائے کبھی بھی مت دی نہ بڑا خدا کے قسم میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں کہ ایک کوڑی میں نے حرام کی نہ کمائی اور نہ ان کو کھلائی اس واسطے میرے اولاد فرس کلاس دیکھ حاجی صاحب یہ ایک چیز یہ پورا نتیجہ ایک چیز چل رہی جس کا ہے ایک عمل سے کام نہیں ہوتا ایک تسلسل ہے جو آپ کو آگے بڑھانا پڑتا ہے تو مجھے پہلے تو مجھے بچے اچھے ملے اس واسطے کہ کبھی میں نے حرام کا کھلایا بھائی بھائی سب کیا اب منصور ایک فون کروں گا اب ہی آجائے دو سال کا فرق ہے ہم دونوں میں اتنی عزت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے تو یہ وہاں کی باتیں ہیں حدیث صاحب قسم خدا کی مسجد میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں تو منصور بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے چوم تے میرے بچے نہیں چوم یں گے میرا بھائی چوم تا ہے دو سال کا فرق ہے لوگ دیکھ پہ کیا تو یہ اس کے لیے وہ وہاں سے آتا ہے دل سے کرتا ہے مجھ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہو گا لیکن that's not the point تو بچوں کو میں نے پیسے کی قدر بھی سکھائی ایک حد تک پیسہ بہت اہم ہے اس کے بعد آپ اس کے غلام نہ ہو لوگ یہ سر جھکا دیتے ہیں اس ہی میں پس جاتے ہیں تو وہ جس حد تک میں سکھا سکتا تھا ہوں ایک رول موڈل میں نے دیا ہے اب پھر ان کا نصیب ان کے ساتھ ان کے عمال ان کے ساتھ میں نے مجھے کوئی شرم نہیں ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کہ میں نے یہاں کمی کی یا وہ کی ایک بات ہے لیکن کہ یہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حقیقی مسلمان رسمی کم ہوں گے دیکھئے سمجھ جائیے آپ اس میں پناہ باتیں ہیں کہ رسمی کم ہوں گے لیکن موسیقی